ناظرین اسلام علیکم جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے آج کا پروگرام ایک 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 پروگرام ہے اور اس میں ہم نے بہت ہی اہم ایک گیسٹ ہیں ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں اور بہت ساری خوبیاں ہیں عمران خان صاحب بھی ان کی چند خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں وہ تو ہم سوال میں پوچھیں گے اور وہ ہیں ہمارے ساتھ جناب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون حنیف عباسی صاحب حنیف عباسی صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوالات شروع کروں ایک پیکج دیکھتا ہوں اسلام آباد کے بچے سیاسی جماعتوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ایک پیکج ہے وہ آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں اور عمران خان صاحب بھی دیکھیں اور لوگ بھی دیکھیں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے روز کو انہیں کو پلیٹیکل پارٹی اپنے ایک سیاسی ایجنڈا لے کر اسلام آباد کا روح کر لیتی ہے اس کی وجہ سے حکومت کے ریٹ تو چیلنج ہوتی ہے لیکن چودہ لاکھ حوام جو اسلام آباد میں بستی ہیں ہم کی زندگی بھی مفلوج ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس ایک کی پرزور مصمت کرتے ہیں اور ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ مقتصد کریں جہاں پہ یہ پروٹیسٹرز اپنا پیس فل پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکیں اور جس سے اسلام آباد کی عوام کی زندگی بھی متاثر نہ ہو مشکل آلہ سے پاکستان آج کل گزر رہا ہے انہی دنوں عمران خان نے پچیس مائی کو اسلام آباد کی کھال دی ہے چونکہ یہ کوئی اسلام آباد نہ ہوا کوئی سیاسی منڈی ہو گئی جس میں آئے روز سیاسی پارٹیوں کے آنے جانے ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں پچیس چالیس لاکھیں آبادی ہے جس میں لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں ہمیں فیملیز ہوتی ہیں لوگ سکولوں کو جاتے ہیں لوگ کالیجز جاتے ہیں انیورسٹیز جاتے ہیں وزاتہ خود میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم آن لائن ایڈوکیشن میں پھر چلے جاتے ہیں جب یہاں کوئی دلنا آ جاتا ہے کوئی جلوس ہوتے ہیں تو کارنلی یہ سیاسی جو منڈیاں لگی رہتی ہیں یہ بند ہونی چاہیے عمران خان اب ہماری ایڈوکیشن کے پیچھے کیوں پڑھ رہے ہیں پہلے ہم نے کابیٹ کی وجہ سے سفر کیا اب ہمیں لانگ مارچ کی وجہ سے سفر کرنا پرے گا اب پریٹیکل پورٹیکس کی وجہ سے سکول دنٹ ہوگی ایسے تو ہماری تعلیم مشکل ہو جائے گی ہماری آن لائن تو بہت مشکل ہو جائے گی عمران خان آپ کی وجہ سے ہمارے ملک میں افراد تفریح پھیل رہی ہے عمران خان صاحب آپ کے اپنے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور آپ ہمارے فیچر کے بیچے کیوں پڑھ رہے ہیں ایکس پر منسٹر عمران خان آپ ہی جد سہری دن کیوں کرتے ہیں اس سے روڈ پروپ ہوتی ہے اور بچے کو سکول چانے میں مشکل ہوتی ہے ہمارے پر ہائی پر اثر کر رہا ہے ہم فیچر پیلدے سے پاکستان ہیں اور اگر ہمارے پر ہائی مکمل نہیں ہوگی تو ہم بارہ ملک کیسے ملے گا ناظرین آپ نے دیکھا یہ پاکستان کے باشعور بچی ہیں اور اسلام آباد کے بچی ہیں اور ان کے ویوز ہیں جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے جی انیب آنیب آباسی صاحب کیا کہیں گے یہ بچے باشعور ہیں زیادہ ہیں کیا کہیں گے آپ ڈاٹ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں نے تو کہا ہی کام اور سارا سچی کہا اور کہتے ہیں کہ بچے من کے سچے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ یہ لانگ مارچ ہے کس کے لیے یہ تو بتائیں دیکھیں نا یا تو اس ملک میں کوئی مہنگائی کا بہت بڑا طفان اس وقت جو برپاہ اس کے خلاف ہے کیا یہ اس کے خلاف ہے کہ پاکستان کو اس وقت خارجی امور کے اوپر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے ایکانومی کے حوالے سے بہت سارے یہ کس کے لیے ہیں یہ عمران خان اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے اس لانگ مارچ کا کوئی قومی مقصد نہیں ہے کوئی عوامی مقصد نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اتنے غصے میں ہے اتنے غصے میں ہے خدا کی قسم بندہ دیکھ کے حران ہو جاتا ہے آپ اقتدار سے جمہوری طریقے سے نکلے ہیں آپ آئینی طریقے سے نکلے ہیں کسی نے آپ کو کان پکڑ کے باہر نہیں نکالا کسی نے آپ کو عدالتی طور کے اوپر باہر نہیں نکالا اور آپ کو نکالا ہے وہی جو پاکستان کے اندر مروجہ آئین ہے موجود ہے اس آئین کی روح سے آپ نکلے ہیں اور نکلے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں آپ ہر جگہ کے اوپر یہ آپ کے موز سے نکلے ہیں آپ تو ڈکٹیٹر بننا چاہتے تھے آپ ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں آپ کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ سے موز سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جائے آپ کے موز سے نکلی ہوئی ہر چیز حرفیں آخر ہو جائے اس طرح نہیں ہوتا اس طرح تو ڈکٹیٹر شپ میں نہیں ہوتا وہ لوگ مارچ نہیں کہہ رہے ہیں وہ انقلاب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جہاد ہے جہاد کے لئے نکلیں انقلاب کے لئے نکلیں اچھا ایک تو ایک ایک ڈاٹ صاحب ڈاٹ صاحب میں ایک ڈاٹ صاحب میں ایک بڑا انٹرلیکچول تو نہیں ہوں لیکن گفتگو ایک ایسی کرنے لگا ہوں ایکچولی میں پریکٹیکل آدمی ہوں میں کوئی آکس فورڈ میں کرکٹ کھیل کے یا فلاں میں پیسے دے کے پاس نہیں ہوتا رہا میں اپنے باتوں کی بات کرنے لگا ہوں جو میں پریکٹیکل ایک سیلف میڈ سیلف میڈ کوئی نہیں ہوتا اللہ میڈ ہوتا ہے لیکن چلے بندہ کوشش کرتا ہے میدان کے اندر تو اس مقام کو آصل کرتا ہے اللہ کی مدد سے میں صرف یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کبھی اس قوم کے ینگسٹرز کو اسلام کے نام پر لوٹا گیا کبھی جمہوریت کے نام پر لوٹا گیا کبھی تبدیلی کے نام پر لوٹا گیا میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں نام نہیں بتاؤں گا شاید آپ پہنچ جائیں میرے ایک دوست ہیں پچھلے ستائیس اٹھائیس سال سے اور دوستی اچھی ہے ان کے ساتھ لیکن مجھے ان کے بیک گراؤنڈ کا کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں ایک دوست کے ذاتی کسٹر بہت کام کرتا ہوں تم دجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے دو بھائی سیونٹی سیون کی مومنٹ میں شہید ہوئے تھے میں تو شہید ہی کہوں گا وہ تو اس مقصد کیلئے گئے تھے وہ میرا دوست مجھے کہتا ہے رو کے وہ کہتا ہے کہ جب جو سیونٹی سیون کی مومنٹ کا بعد میں پتا چلا ہے کہ اس کو ساری مومنٹ کو سی ای اے نے فاننس کیا تھا تو میری ماں آج بھی روتی ہے میرے بھائیوں کو یاد کر کے اور میں آج اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بھائی عموریت کے نام پر اسی طرح تبدیلی کے نام پر آج میں پوری قوم کو خوص خاص طور پر ینگ سٹر کو بتانا جاتا ہوں دیکھیں نا ایک بندہ جو ایک ہفتے میں تین چار موقف چینج کر لیں کبھی وہ امریکن سازش کہہ دیں اور ٹرمپ کی صورت میں مودی کی صورت پر اسے کوئی سازش نظر نہیں آتی اگر بائیڈن فون نہ کرے تو امریکن سازش ہو جائے گی غصہ امریکہ پہ بھی نکالنا ہے غصہ الیکشن کمیشن پہ بھی نکالنا ہے وہ زد اور غصہ تو انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے تو آپ کیا بات کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا تھا ڈاٹ صاحب کہ اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ اس نے ایک دفعہ کہا امریکن سازش ایک دفعہ کہا کہ یہ اب آپ اس کو جہاد لے کے چلیں پھر ایک دفعہ اس نے کہا کہ اندرونی طور پر ایسی سازش کی گئی ہے کہ مجھے اس کا جونز کا پتہ تھا جولائی کا پتہ تھا مطلب کہ کوئی ایک جگہ کے اوپر وہ شخص رہنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اصول کوئی نہیں تھے آج دیکھیں وہ چار سالہ کارکردگی وہ چار سالہ کارکردگی آج پنڈی میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں شیخشید کے مقابلے میں ڈاٹ صاحب سنیے گا میں شیخشید کو گالی دینے سے پہلے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جن میں نے اپنی ماں بہن بیٹی کے لئے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا میٹرو چلائی میں نے راولپنی انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا میں نے راولپنی انسٹیوٹ آف یورالوجی بنایا میں نے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیوٹ بنایا میں نے کھیل کے میدان بنائے میں نے پارکس بنائے میں نے صفائی کا نظام دیا میں نے روڈ انفرسکچر دیا میں نے سیورج کا نظام دیا آؤ شیخشید میرے سے مقابلہ کرو اب اسی طریقے سے چار سال کی کارگردگی بتانے کی بجائے ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم پینتیس روپے پہ نواز شریف آٹا چھوڑ کے گیا تھا ہم باون روپے پہ نواز شریف چینی چھوڑ کے گیا تھا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ سفر کر کے نواز شریف صاحب گئے تھے پاکستان کے اندر اس ملک کے اندر باسٹھ ارب ڈالر کا سی پیک چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کے اندر دہشتگردی کا خاتمہ کر کے گئے تھے پاکستان کے اندر تیرہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کر کے گئے تھے اور بھائی تو بتا تو نے کیا کیا ہے یہ بتانے کی بجائے ہم کہنا چھوڑ کو قوم کو کر دیتے ہیں جو جی فلانٹا یہ بتایا چلے میں لانگ مارچ پہ آتا ہوں یہ بڑا آپ نے ڈیٹیل دیا یہ آ رہا ہے مجھے یہ بتایا وہ پرامن لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی مریم اور انگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جتہ لا رہے ہیں دہشتگرد اپنے ساتھ لا رہے ہیں یہ اسلام آباد کو قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ پنجاب قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ یرغال کر رہے ہیں کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ ڈاٹ صاحب بڑا کلیر ہے آج اسلام آباد ہائی کور نے کیا کہا ہے اسلام آباد ہائی کور نے کہا ہے کہ دو ہزار چودہ میں ہم نے دھرنے کی اجازت دی اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا سپریم کورٹ کی دیواروں پر شلواریں لٹکائی گئیں پی ٹی وی پہ حملہ ہوا اور پولیس والوں کو مارا گیا جس کی فوٹیج آٹ بھی موجود ہیں تو ہم یہ رزق دوبارہ نہیں لے سکتے کیا آپ عمران خان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ خونی مارچ ہوگا اور خونی مارچ جب آپ اپنے استعال دلاتے ہیں اپنے کارکنان کو تو وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا نا کارکنوں تک جائے گا وہی ہوگا جو لاہور میں ہوا کہ ایک ایسے کانسٹیبل کو جو اپنے فرائز منصبی ادا کر رہا تھا اس کو جب گولی ماری گئی تو کس وجہ سے ماری گئی میں حلفن ایمانت کہتا ہوں کوئی ڈاکو شاکونی بندہ انسان اندھا ہے کہ سامنے ایک کھڑی ہے پولیس پارٹی اور اس کے اوپر چھت سے وہ فائر کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے ڈاکو سمجھ کے فائر کی ہے اور اس کے اوپر پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا ہے سب سے بڑا ڈاکو اور اس کی سیاست ایکسپوز ہوگی اپنی فیملی کے اندر بھی لوگوں کے سامنے بھی وہ سب سے بڑا ڈاکو کہتا ہے پولیس والے کو کہ یہ ڈاکو تھا خدا کا خوف کرو عمران خان اور فواد چودری جیسے لوگ اس فرس ناش کانسٹیبل کے لیے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں کیا ریاستیں اس طرح چلتی ہیں ڈاکو صاحب سازش یہ ہے میں آپ کو سازش پردہ اٹھاتا ہوں میں حلفان امانت میری ہے آپ کا پرگرام انشاءاللہ تعالی اللہ نہ کرے وہ دن آئے توبہ استخبار اللہ کہ وہ دن آئے کہ جب یہ اداروں پر جس طرح حملہ آور ہو رہا ہے اور جس طریقے سے گندگی اپنے لوگوں کے اندر پھیلا رہا ہے اداروں کے حوالے سے یہ ایک وقت آئے کہ جو عالمی سازش بعد میں اسی طرح میں بیان کر رہا ہوں سیونٹی سیون کی مومن کی طرح لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ عمران خان ایک عالمی سازش کے تحت پاکستان کے اداروں کو کمزور کر رہا تھا ان پر حملہ آور تھا اور یہی اس کا مقصد ہے اس کا نہ آگے نہ کوئی پیچھے بھائی اس کے سٹیکس پر کیا ہے اس کے سٹیکس ہی نہیں ہیں اس کے کیا مطرق نہ آگے نہ پیچھے اس کا کیا ہے اس کی تو شغل مل ہے بھائی ہمارے لئے شغل نہیں ہے ہماری آنے والی نسلوں نے اس ملک میں رہنا ہے ہم نے اس ملک میں رہنا ہے ہم نے تو نہیں کہیں بیجھ دینا ان کو تو اس لیے یہ سازش عالمی سازش عمران خان کی صورت میں ہے اور اداروں پر حملہ کرنے کی صورت میں ہے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں سر آپ سے ایک سوال ہے آپ نے بڑا اچھا بات کیے اداروں پر حملہ اداروں پر حملہ کر رہے ہیں اداروں کے سربراہوں کو ملائن کر رہے ہیں اداروں کے سربراہوں کو گالی دی جاری ہے دھمکی دی جاری ہے اداروں کے سربراہوں کو سبوتاش کیا جارہا ہے اداروں کو کمزور کیا جارہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو سر کیا ان کو روکنے کے لیے پاکستان میں قانون اور آئین بھی موجود ہے اور اداروں کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یہاں پہ نہ حکومت ایکشن لے رہی ہے نہ عدالتیں سوو موٹو نوٹس لے رہی ہیں کیا کہیں گے سر اس پہ میں دیکھے نہیں میں تو اس حوالے سے پھر کرکے لیے رہوں ڈاٹ شاہب کہ ہمیں میں ابھی ایک اشارہ کرنے لگاؤں کہ ہماری حکومت کو اس طرح نہیں لڑنا چاہیے یہ ذرا میری طرح دیکھئے گا یہ لڑائی نہیں ہوتی لڑائی یہ ہوتی ہے پکڑا ہے سکر کے دبوچہ اور چک کے ادھر ماریا گڑی دے بچ میری بات سمجھیں مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ گندی گالییں دیں میں کسی کا ترجمہ ہوں نہ میں نے زندگی میں بننا ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ پاکستان کے ادھرے اگر قائم رہیں گے تو پاکستان قائم رہے گا میں کسی انسٹیوشن کے زندگی میں مخالف نہیں رہا سکتا زندگی میں کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے پاکستان سے اور پاکستان کے ادھروں سے ہاں جب کوئی غلطی کرتا ہے غلطی کرے گا تو ہم اس کو کہیں گے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن ہم گندی گالییں نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے اپنے لوگوں کو فلان پر آج جو کہتے تھے ہم ٹینکوں کے نیچے لیڑ جائیں گے وہ چار پائیوں کے نیچے آئے آپ دیکھیں وہ میاں محمود الرشید وہ کس میں گیا ہوا ہے وہ چھوٹے سٹور میں ہیں وہ ایک جو حماد ازر ہے وہ بیسمنٹ میں چھپ گیا ہے وہ جو عمران خان ہے وہ کہتا تھا میں تو مجھے آکے پکڑ لیں بنی گالہ سے وہ خیبر پختونخواہ میں چھپ بے گئے اور پنڈی کا بنارسی ٹھاک جو ہے وہ ابھی تک ملنی رہا وہ کہتا تھا جیل میری سسرال ہے وہ اس طرح نہیں لڑی جاتے جہاد جہاد اس کو کہتے ہیں اور جہاد اس طرح کرتے ہیں کہ سینہ تان کے آتے ہیں ہم بھی زندگی کی اندر مشرف دور سے لے کے جیلوں میں ہمیں بھی ڈالا گیا میں حلفن ایمانن کہتا ہوں میں ایک دن پولیس سے نہیں بھاگا اور ایک دن ان سے کابو بھی نہیں آیا اور پھرتا بھی اس رائٹ لیفٹی رہا اور جب کابو آیا تو عرام سے گاڑی میں بیٹھ گیا نہ میں نے گالی دی نہ میں نے برا بلا کا نہ گولی چلائی نہ ڈنڈا چلائیا سر میرے سوال کا تو جواب دیئے کہ اداروں کو آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ نشانہ بنایا گیا رہا ہے ہاں بلکل ان کے سربراہوں کو جانور تو کیوں ایکشن ہی لے رہی تو حکومت کا سوری اگر ادارے ریئر کریں گے تو کھل آپ کہیں گے کہ جناب آپ کی یہ آئینی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی یہ آئینی ذمہ داری نہیں ہے میں ڈاٹ ساب ڈاٹ ساب سوری ڈاٹ ساب سوری ایک تو میں آپ کا اس کا بلکل جواب دیتا ہوں میں تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گیا میں بلکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں حکومت وقت کو جس طرح آج اس نے فیصلہ کیا جب خونی لانگ مارچ کی بات ہوئی اور جب یہ لاہور اولا واقعہ ہوا اور پھر جیسے اسلام آباد ہائیورٹ نے فیصلہ دیا تو اس کے نتیجے میں یہ ظاہر ہو گیا کہ اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور یہ لازمان ویپنز کے ساتھ آئیں گے اور یہاں ان کی کوشش یہ ہے کہ لڑائی ایسی ہو ایسا اختیار کر جائیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڑنگے نہ کھیڑنگے میں کہتا ہوں کہ حکومت وقت کو حکومت وقت اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ یکسو ہو جائیں اس پاکستان کی خاطر ان میں سے کوئی کسی کی مدد نہ کریں صرف پاکستان کی مدد کریں صرف پاکستان کی مدد کریں اور حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اداروں کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جو جو ملک کے اندر رائج قانون ہے صرف اپنی ذات کے لیے حکومت نہیں بلکہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بشانہ اور دبوچ کر ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائیں جو ان پر حاملہ ہوا رہے ہیں آج ازار یہ بتائیں کہ کیا حکومت ویسے تو کمزور نظر آ رہی ہے مجھے وہ سوال میں رکھ دیتا ہوں ایک شخص جو ہے وہ میڈیا میں آ کر پارلیمنٹ کو جلانے کی بات کرتا ہے پاکستان کو جلانے کی بات کرتا ہے لوگوں کو اکساتا ہے انار کی بھیلانی کی بات کرتا ہے اور ان کا نام آپ جانتے ہیں شیخ رشید ہے وہ اوپن سب یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن حکومت ان کو گرفتاری نہیں کر سکتی ایکشن ہی نہیں لے رہی ہے کوئی اتنی ساری باتیں ہو گئی ہیں انہیں قانون بھی توڑ دیا ہے آئین بھی توڑ دیا ہے ڈاڑ سا ڈاڑ سا ویسے میں تو سچی بات کہنے لگا ہوں حکومت رہی ہے نا جب بھی اب دیکھنا سولہ سال یہاں ہم اقتدار میں رہے ہیں لیکن ہم نے ایسے شیطانوں کو آتھ نہیں ڈالا اور اس کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے اس میں ہم ہمیشہ کمزور رہے ہیں ہماری لیڈرشپ میں وضاداری رواداری موجود رہی ہے لیکن وہ وضاداری رواداری کیا کرنی ہے جب ماں بہن اور بیٹی کا تکتس اگلا پامال کر رہا ہو اور آپ آج کی بات کرنا wines رواداری وہاں ہوتے ہیں جہاں پرنسپلز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اپنائی جاتی ہیں سیاست میں جہاں پرنسپلز نہیں رکھے جاتے مد نظر تو وہاں پہ پھر دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے لیکن آج کی بات میں اگر بتاؤں اب آج کی بات اگر آج کی حکومت وقت کی بات بتاؤں تو وہ شیخ شید کہا ہے میں نے پہلے آپ کو کہایا کہ جو کہتا تھا کہ جیل میرا سسرال ہے وہ تو نظر نہیں آرہا اور اسی طریقے سے مطرق اپنے نہ گھر میں ہیں اور نہ کسی آفیس میں ہیں نہ کسی سڑک پہ ہیں نہ کسی کو موبائلز کر رہے ہیں بس کل کسی سے نکل آئے گا کسی کو موبائل دے گا اس کی ویڈیو بنائے گا اور اس طرح اس طرح ناچ کے وہ دس من کا دوبار ہوتی ہے اس طرح میں لاکھوں کا مجمع لے کے لال حویلی سے نکل لوں گا لاکھوں کا مجمع لے کے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ایسا لگتا ہے وہ لال حویلی میں آپ یقین مانے آپ یقین مانے ڈاٹ صاحب خدا کی قصر میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ شخص ہمیشہ سے میرے سے الیکشن آ رہا ہے ستر ستر ہزار ووٹوں سے آ رہا ہے اور جب میں الیکشن نہیں لڑ سکا تو اس نے سازش کے تحت وہ میرے خلاف جو کچھ کیا وہ ساری دنیا کو پتا ہے یہ لاکھ کیا اگر پانچ ہزار لوگ بھی لے کے نکل آئے نا کل تو مجھے وہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا اور نیکس اپنے پروگرام میں ضرور لیجئے گا سب سے بڑا جھوٹا اور یہ اس وقت دو پاکستان کی سیاست میں بڑے جھوٹے لوگ موجود ہیں اور وہ کس پہ عمل کر رہے ہیں وہ ہٹلر کا کوئی تھا نا مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے اس نے کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولیں اتنا جھوٹ بولیں کہ وہ سچ دکھائی دینے لگیں عمران خان بھی اس پہ گامزن ہے اور یہ پرنڈی کا بناسی ٹھاک بھی اس پہ گامزن ہے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی باتوں کو آپ اسی طرح لیا کریں جیسے کوئی مزایا فلم میں نہیں ہوتی تھی وہ بھی رنگیلے کی منور ذریف کی تو پھر بڑا اچھا اس کا مزا تھا رنگیلے والی آپ سمجھیں کہ رنگیلے والی اس کی وہ سٹائل ہے ٹھیک ہے میں ایک چھوٹ ازا بریک ہوں گا اور پھر بریک کے بعد ناظرین آتنیف عباسی صاحب سے بات کرتے ہیں ایک دو اہم بات نہیں ہیں ان سے کرتے ہیں ایک چھوٹ ازا بریک ویلکم بیک ہانیف عباسی صاحب ایک دو کوئیسٹن زرہ چھوٹے چھوٹے میں آپ سے پوچھ لوں نواز شریف تو پی ایم ایل این کے قائد ہیں اور شہباز شریف صاحب صدر ہیں پی ایم ایل این کے آپ کا اٹیچمنٹ بہت زیادہ شہباز شریف کے ساتھ دیکھا جاتا ہے آج میں ایک سوال پوچھی لینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اصل قائد کون ہے سر دیکھیں ڈٹس اپ سب سے پہلی بات اور بلغیر کسی ہچکی چاہت کی اور بغیر کسی سوچ فکر کے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں ان کا وہ ایک ہی ہیں اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف اور وہ میرے بھی لیڈر ہیں وہ شباز شریف صاحب کے بھی لیڈر ہیں ان کے ساتھ عدب اور احترام کا رشتہ ہے جن کے سامنے شاید میرے جیسا بندہ میرے جیسا بندے سے مراج جس نے ہمیشہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہو ان کے سامنے شاید میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا عزت اور احترام عدب کی وجہ سے جانتا رہا کہ شباز صاحب کے ساتھ تعلق وہ میں کلیم کرتا ہوں دنیا کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے وہ میرے بھائی بھی ہیں بڑے اور میرے دوست بھی ہیں میرے یار بھی ہیں یہ میں نے تین لفاظ استعمال کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان الفاظ پر بھی قائم رینی توفیق دے اور ان کو بھی استقامت دے تو اس لیے یہ کوئی دوسری رائے ہے نہیں اور میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جب میں نے پاکستان مسلم کی نواز کو جوائن کیا تو میں نے جاتی عمرہ میں میاں نواز شیف صاحب سے ملاقات کی تو ملاقات کی تو میں نے انہیں کہا میاں صاحب میں کوئی پارٹی نہیں جوائن کر رہا میں میاں نواز شیف کو جوائن کر رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ آج تک جو زندہ اور تابندہ ہے وہ میاں نواز شیف کے نام سے ہے اور دوسری بات رہ گی یہ فیملی کے نام سے ہے یہ جو لوگ بات کرتے ہیں میں کوئی ہو سکتا ہے میرے کوئی آٹھ دس دوست جو سینئر ہوں وہ نراز بھی ہو جہے میری بات کے اوپر تو میں تو اگر فیملی سے باہر اگر کسی کو کہیں نا ہاں میاں صاحب اگر کہیں کہ فلان جو ہے وہ وزیر آدم ہوگا تو ہم اس حکم کی بجاہ لائیں گے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں مدرک وزیر آدم ہوگا نون لیگ دا تو میں مننو تیار نہیں گا فیملی کے علاوہ ٹھیک ہے آج ایک بات اور بتا دیں یہ کہ یہ عمران خان صاحب آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں جلسے جلوسوں میں ہمیشہ آپ کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں یہ منشیات فروش آدمی یہ کنوکٹڈ آدمی جو ہے یہ اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں واکسر آپ کو اچھا ڈاٹھ ساب بڑا زبردست سوال آپ نے کیا مجھے بڑا اچھا بھی لگا ہے لیکن ایک شریف آدمی کے لیے اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا یہ الفاظ لیکن ہم ان الفاظ کے ساتھ پچھلے دس سال سے زندہ بھی ہیں اور تابندہ بھی ہیں میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں تو عمران خان صاحب کو زندگی میں ہمیشہ چیلنج کی ہے اور آج بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں ہمیں یہ لفظ کہا جاتا ہے یہ گندہ لفظ کہا جاتا ہے جن کی پچھلی تین نصروں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی گندہ کام نہیں کیا جن کی پچھلی تین نصروں نے کبھی سگرٹ بھی آتھ نہیں لگایا تو کیا کون رہا ہے محصوف آج صاحب ایک سوال بڑا مجھ سے کسی نے کہا پوچھیں کہ ابھی وہ عمران خان صاحب ایک ان کا چل رہا تھا بڑا زبردست آپ کا سٹیٹمنٹ اور یہ کافی دنوں سے دے رہے ہیں کہ وہ اس مارچ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی مارچ ہے غلامی سے نکلنے کا تو آپ لوگ میرے ساتھ آئیے اور اس آزادی مارچ کو جوین کیجئے تاکہ ہم غلامی سے نکلیں تو کسی نے ایک سوال کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چار سال تک آپ نے پاکستان کی عوام کو غلامی سے کیوں نہیں نکالا سر وہ جو چار سال آپ حکومت میں تھے آپ کے پاس طاقت بھی تھی اختیار بھی تا ہے ادارے بھی تے ایک پیج پہ بھی تے ریاست بھی تے قانون بھی تا آئین بھی تا سب کچھ تھا اس کا تھوڑا سا مختصر سا جواب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے یہ غلامی یہ ازادی کس سے چاہتے ہیں پاکستان مسلمی نون سے یہ ازادی کس سے چاہتے ہیں پاکستان پی برز پارٹی سے نہیں یہ جو لائن دے رہا ہے اپنے فالورز کو یہ ازادی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ازادی چاہیے یہ آج جو اس نے پریس کانفرس کیا ہے اس میں اس نے کہا ہے نیوٹرلز آپ یہ ذہن میں رکھ لو کہ اگر آپ نیوٹرل نہیں آپ نے ایک حق کا ساتھ دینا ہے ظالموں کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کے خلاف بھی ججمنٹ میں دوں گا آپ اندازہ لگائیں اس کی تھریٹ کا کیا پدی اور پدی کا شوربہ میں نے آگے بھی ایک پرگرام میں کہا کہ جنہوں نے رشیہ کا مقابلہ کھل کے کیا سیسا پلائیو دیوار کے ساتھ کیا جنہوں نے امریکہ کا مقابلہ جو ہے وہ بڑے باوقار طریقے سے کیا اس کو آج کل ان کو آج کل تھریٹ کون کر رہا ہے میں تو یہ بھی حران ہو رہا ہوں کہ اللہ کی شان دیکھیں تھریٹ کر رہا ہے فواد چودری اور عمران خان کیا کہہ رہا ہے جو لادلاوی تھا جس کو فیڈر میں دودھ پلایا گیا اپنے ہاتھوں سے آج ان کو گھور رہا ہے خدا کے لیے یہ کوئی ازادی کی جو بات کر رہا ہے یہ مسلمی نون سے ازادی کی بات نہیں کر رہا یہ وہ ازادی کی بات کر رہا ہے اور ظالم کو یہ نہیں پتا کہ تم جس ازادی کی بات کر رہے ہو وہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی بات کر رہے ہو تو اس لیے یہ ذرا اس کو ذرا وسیع پیمانے پر اس کے معنی کو لے کے جائے امریکہ نیڈیا کو انٹریوی دیتے ہوئے امریکہ کو کہہ دیا کہ آپ اپنے وزارے وہ جو اسسسٹنٹ وزیر خارجہ ہے ڈونالڈ اس کو اٹائیں مثلا نمران خان نے دیکھے ہیں امریکہ کو دو ٹوک کہا کے جی اٹائیے آپ ماتنے ہیں سر مجھے کسی نے کہا پتہ نہیں ڈاٹ ساری وہ آپ کا تجزیہ تجزیہ زیادہ اچھا ہوگا یوکرین کا جو پریزنٹ ہے وہ سنیا کسی فلمشنوں میں کام کرتا تھا ایکٹر تھا پھر وہ اس میں وہاں پہ وہ پریزنٹ بن گیا مجھے کسی نے بتایا اس کی تحقیق آپ کر لیں اب وز نے جو ہشر یوکرین کا کروا دی ہے مجھے تو ڈریک کہیں یہ یوکرین نامیں بنا دیں اور خدا کا نام لیں اور کس بات کی لڑائی آپ امریکہ آپ مودی کی تعریف کر رہے ہیں جس نے کشمیروں پہ ظلم ڈایا ہوا ہے اس قوم کو خوددار کہہ رہے ہیں جس نے میری ماں بہن اور بیٹی کو وہاں پہ جکڑا ہوا ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ازادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ازاد خارجہ پالیشی رکھتا ہے یعنی اس کی ازاد خارجہ پالیشی کی صورت میں وہ آپ کو گالییں دیتا ہے وہ آپ کے ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے اس کی تم تعریف کرتے ہو اور جا کے امریکہ کو نکر جا کے اتھے تو پنگا لانا پہ اور جب جب ٹرمپ تھا جب ٹرمپ تھا تو اس وقت امریکہ کی نہیں ٹھہریں ڈاٹ صاحب جب ٹرمپ تھا جب ٹرمپ تھا تو اس وقت تو ورڈ کپ ورڈ کپ جیت کیا آیا تھا محصوب اس وقت نہیں اس کو ایک فون کال اگر کوئی نہ کرے میں کسی کو کال کرتا ہوں ڈاٹ صاحب میں اپنا آپ کو ہوں کسی کو کال کروں کسی سیکرٹری کو کسی اور پولیٹیشن کو میں ایک دفعہ کال کرتا ہوں تو اس کے بعد میں دوبارہ اس کو نا میسیج بھیج ہو سکتا ہے اس کے بعد میرا نمبر فیڈ نہ ہو پھر بھی اگر وہ ریسپونڈ نہیں کرتا تو میں اس کو بھول جاتا ہوں ٹھیک ہے جی میرا کام نہیں ہے اس کا پیچھا کرنا یہ باوقار زندگی کا طریقہ کار ہوتا ہے یار بھائی میرے اگر تمہیں اس نے فون نہیں کیا تو تم پاکستان کی پاکستان کو سٹیک پر رکھ کے تو شروع ہوگے لڑائیں دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو کسی سے نہیں لڑنا آپ کو اپنے ہمسائیوں سے نہیں لڑنا آپ کو یورپ میں آپ کی سترہ ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے سات ارب ڈالر کی ایکسپورٹ آپ کی امریکہ کے ساتھ ہے مجھے یہ بتائیں کہ جہاں آپ کی ایکسپورٹ ہے وہاں پہ آپ ان کو گالییں یورپین یونین کو بھی دیں امریکہ کو بھی دیں کس کو خوش کرنے کے لیے صرف اپنی ذات کے لیے میں ایک یہاں مثال دینے لگا ہوں یہ بتائیے ایک چھوٹا سا جواب ایک نکتہ امران خان صاحب صرف ایک نکتہ ایک نکتہ جی جی بولیں دار صاحب ایک نکتہ دار صاحب دیکھیں جب آپ ایک براڈر مطلب کے چیزوں کو دیکھتی ہے اس میں کینویس میں تو آپ دیکھیں ہو سکتا ہے مجھے بھی کسی جگہ سے بہت زج پہنچی ہو دس سال سے میرے بچوں کو جس طریقے سے مدلکہ کھر کوئی اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے اکاؤنٹ نہیں کھلتا ہمارے اکاؤنٹس باند ہمارے بچی بیٹی کی نوکری چلی گیا آپ کو پتہ ہیں اور پھر اس کے علاوہ ہمارے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا گیا لیکن کیا میں اپنی ذات کی خاطر کسی پر اتنا حملہ آور ہو جاؤں گے پاکستان کو نقصان پہنچا دوں میں نے ایک جگہ کے اوپر ایک ہمارے دوست تھے وہ ایک انسٹیوشن چلا رہے تھے تو کسی وقت ایسے پالیٹیشن مجھے یہ دکھ ہوتا تھا کہ یا دو چار کام میرے نہیں کی اس نے تو میں نے یہ سوچ کہ کبھی ان کی طرف نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا کہ ان کی انسٹیوشن کا گلی محلے کے اندر بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے بہت بڑا میں اس کے بسار تھا اور منی انسٹیول آف کارڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جہاں گلی محلے میں جاتے تھے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے تو کہنے سے مراد ہے کہ ذاتیات کو پیچھے چھوڑ کے اجتماعیت کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اس ملک کی خاطر شہر کی خاطر اپنے لوگوں کی خاطر قربانیے دینی پڑتی ہیں پھر جا کے بعد ملتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر بلکل میرے پاس چار منٹ رہ گیا ہے مختصر سا ایک دوسر یہ بتائیے کہ آئین توڑا ہے عمران خان صاحب نے سپیکر نے ڈپٹی سپیکر نے صدر نے بھی اور اس پہ مہر لگا دی ہے سپریم کورٹ نے کہ ہاں جناب یہ غیر آئینی کام کیا ہے حکومت فیڈل گورنمنٹ ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ کیوں نہیں کر رہی ایک دو لائن میں اس کا جواب دیجئے پھر میں آگے جاتا ہوں سر ٹائنی دیگے دیکھیں میری بات میں قانونی مشاورت کے بعد یہ کام بھی کرنا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی کام یہ لوگ جتنا ٹولا ہے کوئی غیر قانونی کام کریں اور پھر میں نے ایک اور پروگرام میں کہا تھا یہ گوگی 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 اللہ تو کھرا جاتا ہے عمران خان کے گھر تک وہ تو بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب چینی باہر بیجی چینی واپس منگوائی گندب باہر بیجی گندب واپس منگوائی عدویات کا عربوں روپے کا سکینڈل وہ کس کے کھاتے میں پڑتا ہے وہ عمران خان کے کھاتے میں پڑتا ہے میں حکومت کو کہتا ہوں یہ لانگ مارچ سے فارغ ہوں اس کے اوپر وہ کیس بنائیں عربوں روپے کا جو میں کہتا ہوں کھربوں میں چلا جائے گا اور چک کے اندر کریں اسی سیل میں جس میں میں رہے کیا ہوں اٹک میں ٹھیک ہے جی آپ یہ نہ کی جائے گا آخری 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 دو سوال بہت چھوٹے چھوٹے سے یہ تو وزیراعظم جناب شہباز شریف ہیں ایک جنرل الیکشن تو ہوگا سر اس جنرل الیکشن کے بعد وزیراعظم کون ہوگا آخری جملہ سر ایک جملے میں اس کا جواب سن لے نا سمجھے ایک ہی ایک ہی میں جسے نواشف چاہیں گے وہی وزیراعظم ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے اچھے سر پھر ایک اور سوال کر لیتا ہوں پچاس سیکنڈ باقی ہے مریم نواز صاحبہ کا فیوچر کیا ہے کیا اگلی وزیراعظم یا کسی سٹیج پہ وہ اس ملک کی وزیراعظم ہو سکتی ہیں سر دیکھیں جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مریم نواز صاحبہ کو جب راول پڑنی میں سوشل میڈیا کنونشن میں نے کروایا تھا سترہ کے انڈ کی بات ہے میرا خیال ہے اسی وقت کی لوگ چھتوں سے اور اپنی دکانوں سے باہر نکل آئے تھے اور آج بھی ہماری وہ بہن پاکستان کے کسی کونے میں جلی جائے تو الحمدللہ کراؤڈ پولر میری لیڈر ہے اور جہاں جہاں جاتی ہے سر کراؤڈ پولر تو ہے وزیراعظم کا پوچھ رہا ہوں سر اگلی وزیراعظم کیا مریم نواز صاحبہ میں نے پہلے کہہ دیا اگر دیکھیں دیکھیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہم سب کا فیصلہ ہوگا وہ مریم نواز صاحبہ کو بنائیں وہ شریف صاحب کو بنائیں بنائیں ایک چھوٹے زب لیکن ناظرین پر بہت ساتھیں مریم ناظرین پر بہت ساتھ نیرے ساتھ اس وقت ناظرین پروفیسر ناصر سلیم سردل صاحب ہیں ایگزیگریٹیو ڈیریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلت اس وقت کراچی سٹوڈیو میں ہیں تو پولیو کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں ڈاکس صاحب سلام علیکم کیسے ہم شریف سے ٹھیک 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 ہیں ڈاکس صاحب یہ ہمارا ایک خاص آپ کو زحمت دی آپ آئے تشریف لائیں آپ کا بہت شکریہ تھوڑا پولیو کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کچھ آگا ہی ہو ایک تو یہ کیا اسٹیٹس ہے اس وقت پولیو کا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اس وقت جو اسٹیٹس ہے ہمارے ہاں پولیو کا جو کہ اس میں جو ان کی ای پی آئی پروگرام وغالوں نے جو مہم شروع کی ہوئی ہے ریپیڈ پولیو ویکسینز پلانے کی اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں پولیو کے جو کیسز ہیں سندھ ریجن کے اندر تو کوئی ابھی دک ریپورٹ نیو ہے فرم ٹوینٹی ٹوینٹی سے اور دوسری چیز اس میں جو اچھی بات جو سب سے مینفیٹ بات نظر آئی ہے کہ جو بھی ویکسینیشن دوران انہوں نے ڈیفرنٹ ایریاز جو انہوں نے ٹارگٹ کی ہوئے تھے کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں پولیو کے جرسیم زیادہ ہیں جو کہ سیوریج میں زیادہ پولیو کے جرسیم پائے جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو جو انہیں انفرمیشن یہ ہے کہ اب اس کی بھی ویلیو جیرے بلکل نہ ہونے کے برابر پائے جا رہی ہے تو یہ اچھی علامت ہے کہ اس کی وجہ سے کیونکہ یہ جو پولیو وائرس ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں پھلاو ہے یا جو یہ لگتا ہے یہ اورل روٹ سے لگتا ہے جرسیم کسی بھی طریقے سے موں کے ذریعے جس میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ وائرس جو ہے اپنا ڈیفرنٹ جو اس کے ٹارگٹ ایریاز اس کو پر افیکٹ کرتا ہے اور اس کی جو سب سے بڑی ڈیزاسٹر ہے وہ یہ ہے کہ پیرالائسس محتاجی جس کی وجہ سے اگر یہ وائرس ایک دفعہ کسی کو انڈکٹ ہو جاتا ہے اور وہ ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس کا کونسیکوینس یہ ہے کہ پیرالائس ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ محتاج ہوتا ہے وہ شخص آپ کے ہاسپٹل میں ایسے کتنی کیسز آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کے چائل اور چائل کا تعلق ہے آپ سے اچھا اس میں یہ ہے کہ دو تین سال سے تو میرے پاس کوئی پولیو کے کیسز نہیں آئے یعنی کہ جو بھی ہمارا جو ڈیٹا ہے ریکارڈ اس میں کوئی پولیو پوزیٹیف نہیں آئے ہاں باقی یہ ہے کہ انفرمیشن رگارڈی یہ ہے کہ ابھی ریسینٹلی جیسے دو سے تین کیس ابھی ہائیلائٹ ہوئے ہیں وہ بھی یعنی کہ کی پی کے علاقے سے جو جو کہ اپنا مایگریشن ہے وہاں سے افغان کچھ بچے ہیں ان کے اندر یہ نکلا ہے جس کے اندر اور وہ بھی ان کی وہ افیکٹیڈ پولیو کے ڈیزیز ہے جو کہ ان کو اثر انداز ہوئے یعنی کہ وہ پیرالائسز کے ساتھ آئے ہیں تو یہ ایک جوڑا ایریا باقی اوورال پورے ہمارے شہر میں اور ملک میں کافیت تک کنٹرول ہو گیا اس پہ جبکہ لاسٹ ایر ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں تو یہ بھی تھا کہ کوئی پولیو کیس ریپورٹ نہیں ہوا لیکن سیڈنلی اس ایرہ کے اندر پھر دوبارہ سے آیا ہے کہ تین کیسیز آئے ہیں لیکن پھر بھی کنڈیشن بہت تک بہتر ہے اچھی ہے اور اس کا کنٹرول اچھا ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ اس میں صرف ہم ہم جو انٹرنیشنلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اورگنائزیشن اس میں کام کر رہی ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی وہ اپنا ادارہ یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا پاکستان صرف سرکاری لیول پر اس کو ٹریٹ کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے لوک آفٹر کر رہا ہے یا نیجی ادارے بھی اس میں شامل ہیں اس میں جو اپنا انٹرنیشنل یونیس ایف ہے وہ بیسیکلی نے اس پروگرام کو سارا پورے ورلڈ کے اندر اس پروگرام کو وہ کیڈر کر رہی ہے اور وہ ہی چلا رہی ہے ہر ایریا میں جہاں ہے یہ اس ڈیزیز کا ہے جیسے اس وقت پوری دنیا کے اندر تین ملک ہیں جو کہ اس کے اندر کیسیز آ رہے ہیں ایک نیجیریہ ہے ایک پاکستان اور ایک افغانستان اور ان کی جو کالابریشن ہے وہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیریکٹ ہے تو یہ جوائنٹ ونچر ہے گورنمنٹ ایک سو چھینوے کنٹری میں اب یہ تین رہے ہیں ایک سو چھینوے کنٹری ہے بس میں پاکستان شامل ہے بدقسمتی سے حالانکہ لاسٹ یئر آپ بھی بتا رہے ہیں میں نے بھی پڑھا تھا کہ یہ ٹوٹلی ایر ایڈیکیٹ ہو لیکن یہ تھا کہ ایک آکھ شاید ریپورٹ ہوئے تھے اور وہ ابھی زیادہ کے پی کے علاقے سے وہ سوال میں کروں گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ with the collaboration of the UNICEF یا WHO یہ کام کرتی ہے جی آجی 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 یہ بہت کالابریشن کے ساتھ ہے اور ان کے ورک فورڈ جتنی بھی ہے ورک فورسز جو ہے وہ ساری گورنمنٹ کی پروائیڈ کر دے گورنمنٹ اس کو لے دی باقی اس کے پیچھے پہ جو بھی میڈیکیشنز ہیں جو بھی اس کی ویکسینز ہیں وہ WHO کے طرح آجی پاکستان انسٹیٹوٹ of medical sciences میں نے بھی کام کیا تھا ایسے وہاں ڈیریکٹر تو وہاں پہ بازافتہ پورا ایک دپارٹمنٹ تھا ان کا UNICEF کے حوالے سے WHO کے حوالے سے جو پولیو کو لک آفٹر کر رہا ہے کیا کراچی میں بھی آپ کے جو انسٹیٹوٹ میں یا جے پی ایم سی میں ایسے ہمارے انسٹیٹوٹ میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے کیا کہتے ہیں جس ایڈجسنٹ یہ ان کا وہ پورا دپارٹمنٹ ہے UNICEF کا سندھ گورنمنٹ کے جو انڈر میں آتا اور وہ وہاں سے اپنی ٹیم کو موبیلائز کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ جو بھی ایریاز ایپی آئی ایپی آئی والے سندھ کے ایپی آئی والے نے ایک ان کو کیا کہتے ہیں ایک ایریاز دیا ہوا ہے جہاں پہ یہ اپنی جو بھی انفرمیشنز ہیں جو بھی منیجمنٹ ہے اور ویکسینیشن وہ کرتے ہیں NICH کے اندر بچوں کا زیادہ وہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو ہے جے پی ایم سی میں بھی آئی تھی جے پی ایم سی میں بھی ایپی آئی کا ان کو ایک ڈیپارٹمنٹ ایک بنا ہوا چھوٹا سا جہاں پہ جو بھی اس طرح کیسیز آتے ہیں وہ ان کو ریجسٹر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ فنڈ ونڈ ملتا ہے نہیں ملتا ہے سر نہیں وہ ڈیریک انہی کی ٹیم موبلائز کرتے ہیں اور انہی کو لے کے چلتے ہیں آپ نے ان کو فیسیلٹیٹ کیا ہو رہا ہے یہ صورتحال بارال ڈیو ایچو تو بڑی فنڈ دیتی سر جس جگہ پہ یہ تھا میں تھا پیمس میں تو وہاں پر جناب وارن نہیں آ رہے تھے سر بہت فنڈ دارہا ہوتا تھا اور ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بھائی جو یہ پولیو کے اور اس قسم کے میٹر کو چلا رہے ہیں جو پروفیسر کو کہ ہمارے ڈاکٹرز میں سے چند پروفیسر اس کو لک آفٹر کر رہے ہوتے تھے ایسے ہی تو اس حوالے سے یہ تاجہ سر یہ بتا یہ ایک بڑی تھیوری ہے میں چاہتا ہوں وہ پوائنٹ اپ یو بھی ہو اور شاید شک کے پیکے میں یہ چیزیں بار بار ڈیولپ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ لوگ وہاں کہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ قطرہ پلانا مزرس سے ہاتھ ہے اس کو بھی تو ذرا سا آپ لوگوں کو آگائی دیں نہیں آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ویلیڈ ہے جو ایک کنسپچول جو اس علاقے کے اندر ہے کہ اس ویکسین سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کچھ فیزیکل یا کچھ اس میں جو ہے نا ہیزرڈز آتے ہیں جو کہ ٹوٹلی ایرریلیونٹ ہے اس کے اوپر بیچ میں آپ نے دیکھا کہ مختلف علماء فقہ نے بھی اس کو پر پوائنٹس دیئے ہیں فتوے دیئے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں بس وہ یہ ہے کہ اسی چیز کو کیونکہ سب سے بڑا ہنڈرنس جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں دوبارہ آنے کا اور ایسے علاقے سے وہ یہی ہے کہ جو لوگوں کے اندر کونسپٹ ہے اس کا تو یہ ختم جب تک نہیں ہوگا تو اس میں جو ہے نا ہمیں میند کرنے پہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو یہ آگاہی بھی بہت بڑا ایک ہے اس کو لے کر چلنا چاہیے مختلف سیمینارز کو خاص طور تو انہیں ایریاز میں جو ٹوٹلیوٹ ایریاز ہیں پڑھے لکھے لوگ وہاں کم ہیں خاص طور اس کا جیسے ہی یہ جو ایریاز ہیں کے پی کے بہت سلی وہاں پہ جو ایک انفلینس پرسنیلٹی ہے یس ان کے اوپر سے ان کے تھو جو ہے نا آپ اس کو جو نا وہ کر سکتے ہیں اور مائنسٹ کر دیا ریلیسٹی کے ریلیجیس کے لیاز سے اور میڈیکل کہ جنب یہ پییں گے تو آپ بہا جو جائیں گے تو پھر اولاد نہیں ہوں گی تو پڑھیں یہ سب غلط بات ہے سر سب غلط ڈاک صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے آج ہمارے پاس آپ کے لیے یہ ایک تھا کسی وقت انشاءاللہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائل ہیلتھ کے حوالے سے ایک پورا پروگیام آپ کے ساتھ کریں گے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جی لوگوں کو آگائی دے کہ آپ وہاں کیا کام کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ روکر دانش کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ